اور جان رکھو کہ جو مانِ غریمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں سے پانچوں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہلِ قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر اور اس نسرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگِ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مڈھیڑ ہو گئی تھی ہم نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وقت موین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے گھر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کروگے تو تم بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو عمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور جب شیطان نے ان کے عمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں میں تو ایسے چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور کاش تو اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے گافروں کی جانے نکلتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو یہ ان عمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے پھیجی ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا جیسا حال فیرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکا لیا بے شکت اللہ زبردست ہے سخت عذاب دینے والا ہے یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلہ کرتا اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے جیسا حال فیرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب حالا کر ڈالا اور فیرونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے جانداروں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پاس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ آپ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں وہ ہمیں آجز نہیں کر سکتے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور کھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعید رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا